بورے والا کی ہونہار طالبہ حافظہ حادیہ جنہوں نے سنگاپور میں مرکت ہونے والے میتھ ماسٹر مائنڈ مقابلے میں دو میڈلز اپنے نام کیے مجھے شیرو سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا مائنڈ سپورٹس چیلنج میں میرے پاس ایک میڈل ہے وہ ہے سلور کچھ تو میری بڑھوں کی بہت زیادہ دعائیں تھی دادا بوت اوشی سے ایڈ دی اینڈ رو پڑھے ابھی یہ بتائیں کہ کس کلاس میں آپ پڑھ رہی ہیں میں ابھی فرسٹیر کلاس میں پڑھ رہی ہوں جو کہ میرا تعلق بکتاور کیڑٹ کالیج سے ہے بکتاور کیڑٹ کالیج میں ابھی آپ زیرے تعلیم ہیں تو بورے والا سے آپ کا تعلق ہے تو بورے والا میں آپ کس ادارے میں پڑھتی رہی ہیں جی بورے والا میں میں پہلے ایٹھ کلاس تھا کریسنڈ سکول موڈل کریسنڈ موڈل ہائی سکول میں پڑھیں جس کی وجہ سے مجھے شروع سے اس تعلیم کا بہت شوق تھا میں ہمیشہ یہی چاہتی تھی کہ میں کہیں نہ کہیں آگے بڑھ چڑھ کر حیثہ لوں اور اپنا نام کہیں مطلب بنا سکوں تو بورے والا میں میں نے کریسنڈ سکول میں آٹھویں تعلیم حاصل کی آٹھویں کلاس تک اس کے بعد میں نے چوز کیا تھا بکتاور کیڑٹ کالیج کو جس میں آج میں نے سنگاپور کا ٹیسٹ دیا تھا آپ نے دو میڈلز پہنے ہوں میں ہیں اور یہ سنگاپور سے آپ جیت کر آئی ہیں ان مقابلہ جات کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے مقابلے تھے اور کتنے سٹوڈنٹس کے درمیان یہ مقابلہ ہوا جی اس میں ٹوٹل 34 کنٹریز تھے ان میں سے پاکستان بھی ہمارا تھا ادھر ہمارے پاکستان کے ٹوٹل 18 سٹوڈنٹس تھے جن میں سے 12 انہوں نے میڈل حاصل کیے ان میں سے چھ میڈل ہمارے کیڑٹ کالیج کو جاتے ہیں بکتاور کیڑٹ کالیج میں سے ان میں سے دو میڈل میرے پاس ہیں مائنڈ سپورٹس چیلنج میں میرے پاس ایک میڈل ہے وہ ہے سلور اور مہتس ماسٹر وارئیرز میں میرے پاس ایک میڈل ہے وہ ہے برونز مجھے یہ بتاتے ہو بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ادھر ہزاروں لوگوں کی تعداد تھی جن میں سے میں نے یہ دو اپنے میڈل اچیف کیے کیونکہ ٹوٹل 40 میڈلز تھے ادھر اچھا جب آپ یہ مقابلے کے لیے تیاری کی یا مقابلے کے لیے اپلائے کیا آپ نے اپلیکیشن دی کیا آپ کو امید تھی کہ میں یہ مقابلہ جیت پاؤں گی یا وہاں سے میں میڈلز لے کر آوں گی فرسٹ او فول اس کا جو فرسٹ راؤنڈ تھا وہ ہمارے کالیج میں تھا تو میں نے وہ دے دیا تھا لیکن اپنے گھر میں نے نہیں بتایا تھا میں نے بولا کہ میں انہیں بتاؤں گی تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ کیوں دیا مطلب آپ نے فی بھی اس کی ضائع کر دی اور آپ کا یہ ہو بھی نہیں پایا میں نے انہیں نہیں بتایا تھا پھر جب وہ میرا میں نے وان کیا تھا تو اس کے بعد میں نے جین میں انہیں کال کی تھی کہ میرا وہ سنگاپور والا ٹیسٹ میں نے ایک دیا تھا وہ میرا کلیئر ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو پروسس تھا تو بابا لوگوں نے ایگری کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھیجیں گے پہلے جب دیا تھا تب نہیں بتایا تھا جب وان کر لیا تھا میں نے تب بتایا تھا کہ جی میں نے اب یہ دے چکی ہوں اور اس کے بعد میں ادھر گئی تھی تو میں نے یہ دو میڈل حاصل کی پہلے بھی میرے پاس ایک میڈل ہے وہ ہے برونز جیت گئی ہوں یا مجھے میڈلز ملنے ہیں میری اتنی پوزیشن بنی ہے کیا فیلنگز تھی آپ کی I'm very grateful to Allah Almighty because I don't know what I do over here because مجھے بالکل اپنے آپ سے امید نہیں تھی کہ میں یہ وان کر سکتی کیونکہ ادھر لوگ اتنے تھے اور ہمارے پاکستانیوں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے ہمیں لگ نہیں رہا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے باہر کے جو کنٹریز ہیں ادھر کے جو بچے ہیں ان کے پاس وہ سب تکنیکس ہیں جو ہمارے پاکستان میں نہیں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں یہ وان کر پاؤں گی لیکن الحمدللہ مجھے یقین تھا کہ شاید کئی نہ کئی جیک لگ جائے پر ایسا نہیں تھا کہ مطلب میں پروپر ہنڈر پرسنٹ شور کہ yes I will غمان میں بھی تھا کہ میں سنگاپور جاؤں گی یا ادھر کنٹری میں جاؤں گی اور مقابلہ وین کروں گی میں پہلے تو ہم لوگ ساوکا ایک گاؤں ہیں جدر ہم لوگ پہلے رہتے تھے مجھے تو وہاں سے بھی امید نہیں تھی کہ ہم لوگ برے والا آئیں گے تو برے والا آئے اس کے بعد میں نے سفر کیا اکارا اکارا میں ایک 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 ایڈمی ہے بہار کئیڈٹ انڈ پورسز وہاں میں نے کئیڈٹ کی تیاری کی تھی تو میں سنگ گئی تھی انسان پروینس تو پروینس بھی چینج ہو سکتے ہیں انسان کنٹری تو کنٹری بھی چینج ہو کر اپنے آپ کا نام منوا سکتے ہیں 34 کنٹریز 5000 پلس سٹوڈنٹس اتنا بڑا کمپیٹیشن اس کو وین کرنے کے لیے کتنی محنت کیا آپ نے مجھے شروع سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا تو میں ادھر کرسن سکول میں کچھ تو میری بڑوں کی بہت زیادہ دعائیں تھی کیونکہ جس دن میرا وہ ریزلٹ آنا تھا اس دن سب سے زیادہ کالز مجھے میرے دادا بھو کے جارہی تھی کہ بیٹا کیسا ہوا کب ہوا انہیں تو پوری رات وہ تو سو بھی نہیں سکے اسی نیند مطلب بچی کا ہو پائے گا یا نہیں مجھے امید تھی کہ اگر میں گئی ہوں میں کچھ نہ کچھ وہاں پر کر کر ضرور رہوں گے دادا کا مسلسل رابطے میں رہنا فیملی کی دعائیں تو جب فیملی کو پتا چلا کہ ہادیہ نے جو دو میڈلز اپنے نام کی ہیں تو ان کے کیا تاثرات تھے وہ بہت خوش تھے سب کی کالز پر کالز آ رہی تھیں کبھی بابا کی کبھی چاچو کی کبھی دادا بھو کی کبھی دوسرے چاچو مامو مطلب سب ایسا لگ رہا میرے سے زیادہ خوشی انہیں ہو رہی تھی دادا بھو ایٹ دی اینڈ رو پڑے تھے کہ مطلب خوشی سے ان کے خوشی کے آنسو تھے کہ مطلب ہم یہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمارے لئے تو ایک موجزہ تھا کیونکہ انسان میں نے خود نہیں سوچا تھا کہ میں اتنے بڑے کمپیٹیشن لیول پہ جا کر بھی اتنا کچھ کر پاؤں گی ہادیہ جب آپ سنگابور سے واپس آئے گھر پہنچے تو اس آپ کی خوشی کو کیسے فیملی نے سیلیبریٹ کیا جب میں واپس آئی تو مجھے رسطے میں مطلب پہلے سے کول جاری تھی کبھی پہلے کول جاری تھی کبھی چاہ چلو کہ بیٹا کب پہنچو گئے کدھر پہنچ گئے ہو اور کہہ رہے تھے کہ ایڈ دی مین سپورٹ پہ آ کر ہمیں بزرور بتائیے گا تو مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہوگا کیونکہ بابا لوگ پہلے کہہ رہے تھے ہادیہ تم اتنی دور سے لے کر آ رہے ہیں یہ وہ تو میں نے بولا تھا کہ ایڈ سوکے ہوتا ہے تو جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو بابا نے آگے دیکھا میں نے پوری ہماری فیملی تھی کچھ سائیوال سے آئے لہور سے یا گاؤں سے ساؤکہ سے آئے تو وہ مطلب سب لوگ تھے اور پھول پھینک رہے تھے ہار پہنک رہے تھے گلدستے پیش کر رہے تھے مجھے خود کو اندازہ نہیں تھے کہ ایسے میں نے کیا کر لیا ہمارے ساتھ حافظہ حادیہ قدرت اللہ کی والدہ موجود ہیں ان سے بادشت کرتے ہیں آپ کو تھا کبھی ایسا سوچا تھا کہ بیٹی کو سنگاپور بھیجیں گے وہاں سے یہ چونتیس مبالک اور پانچ ہزار سٹوڈنٹس ان کے ساتھ مقابلے میں ہوں گے اور یہ میری بیٹی جو ہے وہ وہاں سے جیتے گی نہیں کبھی نہیں سوچا تھا یہ تو اچانک اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوا ہے ہوا ہے لیکن اس میں اس کا کمال آئیہ اللہ کا ہماری تو دعائیں تھیں اس کے ساتھ کہ اللہ اس کو کامیاب کرے جا رہی ہے اور یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی دھور بھی یہ جا سکتی ہے جی الحمدللہ اب ہم بہت خوش ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کے بچوں کو کامیاب کرے